موسیقی السلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ میری بہت سارے دوست ہیں جو اکثر اوقات کومنٹس کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فنکاروں کے حوالے سے آپ تقریباً پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو بنایا کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو فنکار ہیں اور جو ان کی کر کردگیاں ہیں ان کو مدھے نظر رکھتے ہوئے دس پندرہ منٹ کا ٹریبیوٹ ان کے لئے بہت چھوٹا ہے پر وہیں پہ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آمیر بھائی شورٹ ویڈیو بنایا کریں تو آج یہ ایک شورٹ ویڈیو ماضی کی معروف ایکٹرس فلم سٹار فردوس بیگم کے حوالے سے بنا رہا ہوں جس میں مختصر وقت میں میں کوشش کروں گا کہ ان کی تمام تر ڈیٹیل بتا دوں یہ ویڈیو باقی ویڈیو سے تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی کیونکہ اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ شورٹ ویڈیوز کا سلسلہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو فردوس بیگم کی کمپلیٹ بائیوگرافی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں فردوس صاحبہ کا اصلی نام پروین تھا چار اگست انیس سو سنتالیس کو لاہور میں ایک پنجابی فیملی میں پیدا ہوئیں فردوس صاحبہ ٹوٹل نو بہن بھائی تھے دو یہ بہنیں تھی اور سات ان کے بھائی تھے سٹارلیو اور ہائٹ پانچ فٹ آٹھ ہنچ تھی فردوس بیگم کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے علی رضا خان جن کی شادے فلم سٹار نشو بیگم کی سابزادی سے ہوئی ہے اور چھوٹے بیٹے علی مجتبہ خان جن کی شادے فلم سٹار امروزیہ صاحبہ کی بھتیجی سے ہوئی ہے اور ایک ان کی بیٹی ہے جو بلکل کبھی بھی منظر آم پر نہیں آئیں وہ بھی شادی شدہ ہیں فردوس بیگم فلم گل بکاولی میں متعریف ہوئیں 1961 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے بعد ایک فلم تھی جس کا نام مفتبر تھا اس میں انہوں نے مسرط نزیر صاحبہ کی سہیلی کا کردار ادا کیا گڑی آئے گڑی آئی سونگ میں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پہ دوسری لڑکیاں ہیں فلم فانوس میں یہ تھوڑی بہت نمائع ہوئی تھی ان کی پہلی کامیاب اردو فلم خاندان تھی جو 19 1964 میں ریلیز ہوئی تھی اور پہلی پنجابی کامیاب فلم ملنگی تھی جس کا سونگ آپ کو آج بھی یاد ہوگا ماہی ویسانو پلنا جاویں ہیر رانجا کے کردار میں ہیر کا کردار ادا کرنے سے پہلے یہ فلم ہیر سیال میں ہیر کا کردار ادا کر چکی ہیں ان کی نو ٹیبل فلموں میں بے شمار فلمز ہیں پھر میں کچھ کے نام بتاتا چلوں چنویر آنسوں زدی ہیر رانجا مرزا جٹ ما پتر عشق نا پچھے ذات 1998 میں ان کو لائف ٹائم ارشیومنٹ اوورڈ بھی ملا ہے فردوس صاحبہ کو فالی جوا تھا دو تین دن تک یہ ہسٹال میں زیر علاج تھی اور 16 دسمبر سن 2020 کو اپنے مردہوں کو چھوڑ کے گنیاں سے رخصت ہو گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دیں آمین سوما آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے کومنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تینکیو سو مچ